والی وڈ شہنشاہ مطاببچن نے ماضی میں دیئے گئے انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ وہ دوزارتین میں اشویرہ رائے کو شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے حادثے کے بعد دو راتیں نہیں سو سکے تھے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق دوزارتین میں مطاببچن اشویرہ رائے اکشکمار کے ساتھ بھارتی ریاست مہراشترہ کے علاقے نشیک میں فلم خاکی کی شوٹنگ کر رہے تھے جس دوران اشویرہ کے ساتھ پیش آئے خوفناک حادثے نے فلم کی کاس سمیت شوٹنگ عملے کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا ریپورٹ کے مطابق دوران شوٹنگ ایک اسٹنٹ مین نے کار کا کنٹرول کھو دیا جس کے نتیجے میں تیز رفتار کار اشویرہ کی کرسی سے جاٹک رائی کار اتنی تیز تھی کہ اشویرہ اور ان کے ساتھ ہی ادھاکار تشار کا پور گاڑی کی زد میں آ گئے تھے سورتحال کی سنگینی دیکھ کر اکشی کمار کو آگے آنا پڑا جس کے بعد انہوں نے اشویرہ کو کھیچ کر باہر نکالا اور پھر ادھاکاروں کو فوراں اسپتال لے جایا گیا بات ازا جب میڈیا پر اس حادثے کو معمولی کہا گیا تو امیتاب بچن پھٹ پڑے تھے ایک انٹرویو کے دوران امیتاب بچن نے سورتحال کی سنگینی پر بات کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ حادثے کے بعد میں نے اشویرہ کی والدہ سے پوچھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ممبئی واپس لے جانا چاہتی ہیں جب انہوں نے اقرار کیا تو ہم نے اشویرہ کو ایک نجی تیارے میں ممبئی لے جانے کا انتظام کیا چونکہ نشیق میں نائٹ لینڈنگ کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی اس لیے ہمیں تہلی سے تیارے کو فوجی اردے پر اتارنے کی اجازت لینی پڑی جو اسپتال سے 45 منٹ کی دوری پر ہے اس دوران ہوای جہاز سے سیٹے بھی ہٹانی پڑی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب امیتاب بچن ایشویرہ کے سوسر نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے جس کا اظہار کرتے ہوئے بگ بی نے بتایا تھا وہ اس حادثے کی وجہ سے دو راتیں تک نہیں سو سکے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایشویرہ کی کمر کیکٹس سے بھری ہوئی تھی اس کے پیر کے پچھلے حصے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اسے شدید چوٹے آئی تھی جبکہ میڈیا پر اس چوٹ کو معمولی بتایا جا رہا تھا واضح رہے کہ اس فلم کی کاس میں مطاب بچن ہی مرکزی کردار ادا کر رہے تھے جبکہ اکشے کمار اور عجی دیوگن بھی اس فلم کا حصہ تھے یاد رہے اس حادثے کے چار سال بعد ایشویرہ رائے دوزر صاحب میں بچن خاندان کی بہو بنی تھی اب جوڑے کی ایک بیٹی ہے رادیہ بچن ہے اور دونوں بھی شیخ بچن اور ایشویرہ رائے کے درمیان علیہ ادگی کی افواہیں سرگرم ہیں تاہم بچن خاندان نے ابھی بھی اس معاملے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے